دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے عادت جو بنا لے تلاوت قرآن کی اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے میں دعوت دیتا ہوں محمد پرویز بن زاکر حسین کو کہ وہ آئے اور سور بروج کی تلاوت کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البرود والسماء ذات البرود والیوم الموود وشاهد ومشهود قدل أسحاب الأخذود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يطالون بالمؤمنين شهود وما لقموا منهم إلا أن يؤمنوا إلا أن يؤمنوا باللہ العزید العميد الَّذِينَ هُو مُلْكُ السَّمَاوَاتِ الانهار ذلك الفوض الكبير إن بذش ربك لشديد إنه هو يبضي ويعيد وهو الغفور الودود ذو الارش المجيد فعال لما يريد ألحتاك هديث الجنود فرعون وثمود بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيب وَاللَّهُ مِن وُرَائِم مُحِيد بَلْ وَقُرْعَانٌ مَجِيد فِي لَوْحِم مَحْفُوظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ 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 ایک مٹی در آؤ آپ کا انام لگتے جاؤ ہمارے رفیق بھائی کی طرف سے اور ایک اور بھائی کی طرف سے بھی انام آپ کو دیا گیا ہے قرآن کی تلاوت کرنے پر ہم ممید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اندازال اس سے بھی زیادہ اچھی انداز میں قرآن پڑھیں گے اسی طرح سے اصل میں کیا ہے انامات کا جو سلسلہ اگر ہم آخر میں رکھیں گے مشکل یہ ہو جاتی کہ وقت کافی ہو جاتا ہے اس لئے ساتھ ساتھ انامات دیا جائیں وہ بہتر ہے اسی طرح سے میں اب حمد کے لئے دعوت دیتا ہوں حمد بیاری طالعہ عبد الرحمن محمد رفیق صاحب عبد الرحمن بن محمد رفیق صاحب آئے و حمد حمد بیاری طالعہ پڑھیں اسلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ بسم حمد تو پرور دیگار اور رب انا تیری عمد کیوں کر ہم سے تمہ وہی نیک نامی ہے عزت وہی جو تیری طرف سے جو تجھ سے ملی حیات و عجلین کی ہے کامرہ جو ہو تیرے تابے خدا ہے جہاں مقدم رکھے جو ہر ایک کام پر تیرا حکم اپنے ہر ایک کام پر یہ گل ہے یہ گلچے نصیب و سبا پہاڑ اور یہ جنگل یہ عبر و ہوا ہری کھیتی یا لہ لہاتی ہوئی یہ بارش بارو کو لاتی ہوئی یہ جنہوں یہ ملکوں کے انسان ہو اوہدنا سکیڑے کے حیوان ہو ہر ایک میں ہر ایک شان کاری گری ہر ایک شہ سے قدرت ظاہر ہے تیری تیری قدرت کا اوہ کیوں کر بیان کلم ہے زریف و راز زبا سلام علیکم ماشاءاللہ اپنا انام لیتے جائیں اور مسئلہ کیا ہے ابھی ابھی کرنٹ چلے گیا ہے اس وجہ سے ساؤن بھی جو ہے مائک کا کم ہو گیا ہے آپ صبر سے کام لیں کیونکہ اللہ کی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے لیکن جتنی آواز آ رہی ہے وہ بہتر اسی طرح سے میں اب طالبات میں بلانے کی کوشش کروں گا وہ سب سے پہلے امیمہ بنت داکر حسین وہ آئے اور اپنے موضوع کی بدہ حد کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نعمد وصلی علیہ رسول کریب اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ بے دقریر کاموان ہے کہ اچھے بچوں کے کام صبح صویرے اٹھو ماباپ کو سلام کرو وضو کر کر نماز پڑھو کچھ قرآن بھی پڑھو پھر ناستہ کر کر مدرسہ جا وہاں سب کو سلام کرو اپنے استاد کی عزت کرو خوب جی لگا کر پڑھو کھیل کے وقت خوب کلو پڑھنے کے وقت خوب پڑھو وقت تو بے کار نہ کرو اللہ کو ہر عالم یاد کرو السلام وعائی کم رحمت اللہ میں برکہ دو چھوکے رو اپنا ایمان یہ لے کے جاؤ انعام لے کے جاؤ یہ انعام ہے آپ کی صرف ایک صاحب کی طرف سے اور دوسری طالبہ تسبیح بنت محمد مقبول ان سے مگزارش کروں گا کہ وہاں ہے تسبیح بنت محمد مقبول جلی جلی کرو بھی بہت جلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ میں شیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے سار تریخ رسول صلی اللہ علی وسلم نے فرما یا نمبر ایک بد گمانی سو دور رہو کیونکہ بد گمانی سب سے زیادہ بات جھوٹی ہے نمبر دو دوسروں کے نا ظاہری تلاش کرو اور نہ چھپے وے ایب کو ڈھونڈو نمبر تین مال دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ مخابلے نہ کرو نمبر چار ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ ساتھ مون آموڑ نمبر ساتھ اللہ کے ایسے بندے من کر رہو جو آپ اپس میں بھائی بھائی ہیں سعی بخاری سعی مسلم السلام و رحمت اللہ و برکات ہوں ماشاءاللہ وہ ہم بہترین ماشاءاللہ انام لے کر جاؤ صدر صاحب کی طرف سے انام دیا گیا ہے اور جمعیت کی طرف وقت کی کمی کے پیش نظر ہم جلدی جلدی کر رہے ہیں لہذا میں دعوت دیتا ہوں اگلی طالبات کو بشرا بنت عبدالغفار عنوان ہمارے پیارے رسول صلی اللہ سلام بڑا بہترین عنوان ہے غور سے سماعت فرمائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات نحمد ونسل علی رسول الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تقدیر کا عنوان ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ و سلم ہمارے رسول صلی اللہ علی و سلم کا مشروع نام محمد ہے آپ کا دوسرا نام احمد بھی ہے ہمارے دیر عرب ایک ملک ہے جس کا نام ہے عرب عرب میں ایک مشروع شہر ہے جس کا نام ہے مکہ ہمارے رسول صلی اللہ علی و سلم اسی شہر میں پیدا ہوئے آپ کے اببہ کا نام عبداللہ اور اممہ کا نام آمین تھا آپ صلی اللہ علی و سلم بچپن ہی سے بڑے نیک تو اللہ نے آپ صلی اللہ علی و سلم کو نبی اور رسول بنائی رسول ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علی و سلم مکہ والا سے کہا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اسی کو سجدہ کرو کسی بودھ یا خبر کو سجدہ نہ کرو جو مانگو بس اللہ سے مانگو کسی پیر والی مانگو وہی روزی دیتا ہے وہی اولاد دیتا ہے وہی بیمار کرتا ہے وہی شفا دیتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علی و نے یہ بھی کہا کہ کسی پر ظلم نہ کرو کسی کا حق نہ دوباؤ کسی کی چیز چوری سے نہ لو جھوٹ نہ بولو اچھے لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علی و کی بات مان لی آپ صلی اللہ علی و کے ساتھی بن گئے مگر پرے لوگ دشمن ہو گئے اب اور آپ کے ساتھی کو بہت ستایا اور دکھ دیا ہمارے رسول صلی اللہ علی و کے سچے ساتھی سب دکھ دردست رہے آقر اللہ کی مدد آئی مکہ اور رب کے لوگ مسلمان ہو گئے آپ صلی اللہ علی و کے بعد آپ کے ساتھی وں یا رب العالم السلام علیکم و رحمت اللہ و برگات ماشاءاللہ بڑا زبر دست لیکن گلے کی خرابی کی وجہ سے ذرا مشکل ہو رہی ہے آپ کا انام لیتے جاؤ صدر صاحب کی طرف سے بھی اور بڑا انام جمعیق کی طرف سے رکھا گیا ہے انشاءاللہ پیسوں کی شکل میں ابراہیم ان کا عنوان ہے دعوت الاللہ کی اہمیت و فضلت محمد عثمان سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسل علیہ رسول کریم اما عباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تخریر کا عنوان دعوت الاللہ کی اہمیت و فضیلت جب اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کا عقوم دیا ہے تو اس عبادت کے مفیوم و تاریخے کو سکھانے کے لئے اللہ تعالی نے انبیاء اور رسول کو بیجا تمام نبیوں اور رسول کی یہی مہم تھی کہ اللہ کے بندوں کو عذاب بندگی سکھا ہے اسی لئے خاتم الرسول محمد رسول اللہ صلی اللہ کو ان الفاظ میں تبلیغ کا حکم دیا ہے اے رسول جو کچھ بھی آپ کی درب آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے اگر آپ نے ایسا نہ کیا آپ نے اللہ کی رسالت کہا قضا نہیں کیا بلکہ اللہ رب اللہ نے نے آپ کے بارے میں یہ گواہی دی ہے کہ سب سے بہتر بات اسی کی ہے اور اس سے زیادہ اچھی بات اللہ کون ہے جو اللہ کی ضرب بلائے اور نیک خام کرے اور کہے کہ میں یقین المسلمانوں میں سہال بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو شک تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے گا تو تیرے لئے یہ سرگوٹ سے بہتر ہے بخائر مسلم اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو حق پر چلنے اور حق کی دعوت دینے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ اپنا انام لیتے جائیں اپنا انام لیتے جائیں ماشاءاللہ بہت کو اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی جو اللہ کی طرف بہت 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 اسی طرح سے اگلی طالبہ علیشہ بنت محمد مبارک ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے ان کا عنوان ہے ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے علیشہ بنت محمد مبارک ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے اسلامی بھائیوں اور بہینوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے صرف ایمان لانا دل سے تذبیق کرنا زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے حضرت عبوز رضی اللہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے جنت میں لے جانے والی اور جہانم سے دور رکھنے والے عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ نے سب سے پہلے جس چیز کو ذکر کیا وہ چیز ایمان بھی اللہ تھی کیونکہ ایمان بھی اللہ ہر چیز کی خیر اور بھلائی اور کامی عبی کی کنجی ہے اللہ نے فرمایا نشہ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ جنتی ہے اور ہمیشہ رہیں گے اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا جسے بھی اپنے پروہ دکھر سے ملنے کی آزو ہو وہ چاہے کہ نیک عمل کرے اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان لانے کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق اطف فرمائے السلام علیکم ورحم اللہ ماشاء اللہ آپ اپنا انام لیتی جاؤں بہت اچھی بات ہے ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے اسی طرح سے اگلے اگلی طالبہ رمیشہ بنت عبدالقیوم ان کا عنوان ہے اللہ پر برحوسہ رمیشہ بنت عبدالقیوم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نعمت ونسل علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تقریر کا عنوان اللہ پر بروسہ قرآن شریف میں لکھا ہے جو شخص اللہ پر بروسہ کرے تو اللہ اس کی مدد کے لئے کافی ہے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ وآلی 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 سے دور کہیں سفر میں تھے سخت غرمی کا زمانہ تھا دوپھر کے وقت تھوڑی دیر آرام فرمانے کے لئے ایک درخت کے سایہ میں ایک جگہ لیٹ گئے ہمارے نبی صلی اللہ وآلی 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 لیٹے ہی آنکھ لگ گئی ایک کافی چھپچا پایا اور تلور کھچ کر آپ سے خریب کھڑا ہو گیا حملہ کا نہیں چاہتا تھا کہ ایک دم سے ہمارے نبی صلی اللہ وآلی نے بڑے اتمنان سے فرمایا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ وآلی 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 کی یہ حمد بھادوری اور اتمنان کو دیکھ کر وہ خود ڈر گیا اس کا ہاتھ کپنے لگا تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کا زمین پر گر پڑی ابو تلوار ہمارے نبی صلی اللہ وآلی نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لی کھڑے ہو گئے اور فرمایا بتاؤ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے کافر اللہ کو مانتا نہ تھا دھر تر کب نے لگا اور عجیز شروع کر دی ہمارے نبی صلی اللہ وآلی 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 دشمن کے ساتھ بھی احسان کرتے تھے اس لئے اس کو معاف فرما کر چھوڑ دیا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے امین یا رب لال امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت ان کے انام صدر صاحب کی طرف سے اور ایک انام میں دعوت دیتا ہوں مریم بنت محمد زبیر انوان موت سے کسی انسان کو چھٹکارہ نہیں اس شیر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں مریم بنت مریم بنت محمد زبیر اسلام و علیکم برطل اللہ و برکاتہ محمد و نسل علیہ رسول کریم امم آباد سعوذ باللہ نشیط و نظیم بسم اللہ رحبان رحیب میں تقریر کانوان باست کسی انسان کو چھٹکارہ نہیں اللہ تعالی نشیط ربائے کہ ہر جان موت کا وزہ چک نوالی ہے اور خیامت کے دن تم اپنے مدلے پورے پورے دیے جائے جائے گے پردوش اغاغ سے ہٹا دیا جائے گا اور جنت پر داخل کرا جائے گا بے شخص قابی ہو جائے گا اور دنیا محمد قیامت برحق ہے ان کا عنوان ہے قیامت برحق ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بات فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تقریر کا عنوان خیامت برحق ہے جن باتوں پر ایمان لانا اور دل سے حقیم کرنا اور حق جاننا ضروری ہے ان میں خیامت بھی ہے خیامت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ زمین آسمان سورت چاند ستارے پہار درکت آدمی جاندار بے جنگ سب چیزیں فنا اور ختم ہو جائیں گی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہمیشہ سے باقی رہ جائے گی وہ کبھی فنا نہ ہوں گی ان تمام چیزوں کی فنا ہو جانی کی صورت یہ ہو گی کہ اللہ تعالیٰ کے حکوم سے اسرائیفیل علیہ السلام بہت زور سے سور میں پھوک ماریں گے اس کی وجہ سے بڑی ڈرونی آواز پیدا ہوں گی تمام آدمی اور جانور مر جائیں گے ہر چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تباہ اور برباد اللہ کے سامنے حاضر کی جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے دنیا کے نیک اور برے سب کاموں کا حساب لے گا جن لوگوں نے نیکیاں زیادہ اور برائیاں کم کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے برائیوں کو پاک مارک کر کے ان کو جنت میں پہنچا دے گا جن لوگوں نے نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کیلئے دوزق میں ڈال جائے گا اسی طرح دنیا میں شرک کے کام بھی کیے ہوں گے اور شرک پر انتخال ہوگا ان کو بھی اللہ ہمیشہ کیلئے دوزق میں ڈال دے گا اور اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے اور دوزق کی آگ سے بچا آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنا حمام لیتے جائیں جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ قیامت برحق ہے حق ادا کر دیا ماشاءاللہ موضوع اسی طرح سے اگلی طالبہ دو منٹ پانچ منٹ پھر پتا چلے گا اس لئے دیکھیں کتنی حمد ہے کہ وہ اسٹیج پر کھڑی ہو کر بازاتہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں بڑی حمد کی بات ہے حاجرہ بنت محمد حنیف وہ آئے اپنے موضوع کی وضاحت کرے درود و سلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو نحمد وصلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میر تقریر کا عنوان ہے درود و سلام اللہ کے پیغمبرون نے بتانے سے ہم نے اپنے رب کو جانا مالک کو پہتانا اچھے اور برے کام کو سمجھا ان نیک بندوں نے ہماری قاتل ظلم سا ہے دکھوٹا تکلیفیں دھیلی مگر جب جب اللہ کا حکم آزاد تو وہ سنتے اور نصیحت کرتے رہے ہم پر فرض ہے کہ پیغمبروں کی عزت کرے ان سے محبت کرے ان کا ذکرہ عدد سے کرے جب جب ان کا نام آئے تو یہ کہیں صلات و السلام خاص کر کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فبیوی نام آئے تو یہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرورت کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ کی رحمت و سلام ہو لوگوں ضرورت خوب یاد کرو ضرورت کو زبانی یاد کرو ضرورت پڑھنے میں بڑا ہی ثواب ہے بار بار ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ رو اپنا انام لیتی جو اسی طرح سے اگلی طالبہ زینب بنت محمد الیاس ان کا عنوان ہے مدینہ منورات زینب بنت محمد الیاس السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تقریر کا عنوان ہے مدینہ منورہ ہمارے رسول صلی اللہ و علیہ و سلم اور ان کے ساتھی ان کو جب مکہ والا نے بہت دک دیا اور ستایا بلکہ ان کو جان سے مار ڈالے کا ارادہ کر لیا تو ہمارے رسول صلی اللہ و علیہ و سلم اور ان کے ساتھی اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر دوسرے شہر سنے گئے اس شہر کا نام ہے مدینہ مدینہ کے لوگ نے آپ صلی اللہ و علیہ و سلم کو اللہ کا رسول مانا آپ اور آپ کے ساتھی وں ہاں ایک مسجد بنائی اس مسجد میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے ہمارے رسول صلی اللہ و علیہ و سلم کی وفات بھی یہی ہوئی آپ کے خبر شریف یہی ہے مدینہ میں خجوریں کی باگ بہت ہے اور بہت قسمیں کی خجوریں ہوتی ہے مدینہ بڑی برکت والی بستی ہے مدینہ منورہ پر بہترین خطاب اسی طرح سے میں عربی نظم کے لیے صدرہ بنت محمد شبیر تہنیم بنت محمد مدھر صدرہ بنت محمد شبیر ایک عربی نظم ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اگرچہ وہ نظم شاید آپ لوگ سمجھ میں آئے لیکن اس میں اللہ کے نبی کی گیارہ عزواج متحرات کا اسی جو ہے نظم کے اندر جو نظم عربی میں پیش کی جائے گی گیارہ عزواج متحرات کا نام ہے اور اسی طرح سے چار بیٹیوں کا نام ہے اور اسی طرح سے تین بیٹیوں کا نام ہے بلکل مختصر ہے آپ بغور سمات فرمائیں گے عربی میں نظام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زوجات وداعش فیما روشت خطیجت زوجات وداعش فیما روشت خطیجت فسوجت وحفظت بنت عائشت ورملة ميمونت صفیت وحند ومتالی زوجت جویه منت خزیم زینب ومنت زش زینب اولاد ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٠٠٠٠٦٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ incomes مقسمات الرقیت و بعدها فاطمت کتاب یفع ذکوروہم والقاسم اولوہم و عبداللہ الطاہر و عبراہیم آتکر صلو علیہ وسلم و نزی و اشتری السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب عربی میں نظم پیس کیا آپ اپنا انام لیتی جاؤ اب اگلی طالبہ خزمہ بنت ناصر حسین ان کا عنوان ہے فتنوں سے نجات کے اسباب اکیس فتنوں کے نجات کے اسباب انہوں نے ذکر کی ہیں ذرا بغور سمت فرمائیں گے جس سے آدمی ایک مسلمان اگر فتنوں سے نجات حاصل کرنا چاہے گا تو ان اسباب کو اختیار کرے گا تو ضرور بضرور دنیا کے جو فتنے رونما ہو چکے ہیں ان فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے بغور سمات فرمائیں گے خزمہ بنت ناصر حسین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتنوں سے نجات کے اسباب نمبر ایک کتنوں کو پہتانا نمبر دو توہید و ایمان پر ثابت خدم رہنا نمبر تین کتاب و سنت کو اپنے لیے مشال راہ بنانا نمبر چار فتنوں سے بچنے کے لیے رب سے دعائیں کرنا نمبر پانس دین و عبادت پر استقامت استحار کرنا نمبر چھے علماء کی صحبت اختصحار کرنا اور مسائل میں ان سے رہنمائی لیتے رہنا نمبر سات دین کا علم حاصل کرنا نمبر آنٹ فتنے کی جگہوں سے دور رہنا نمبر نو پنہائی سے بچنا نمبر دس خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرنا نمبر گیارہ آقیدت حساب و کتاب جنت و جہنم کو یاد کرنا نمبر بارہ اللہ کے حسانات کو یاد کرنا نمبر تیرہ دعوتیں اللہ کا قریضہ نبہنا نمبر چودہ نکاہ کرنا نمبر پندرہ بری صحبتوں سے بچنا نمبر چولہ حرام پمائی سے چیدنات کرنا نمبر ساترہ غصے پر کنٹرول کرنا نمبر اٹھرہ بلان کی اصلاح کرنا نمبر انیس زبان کی حفاظت کرنا نمبر بیس سلط صالحین کی زیرت پر متعلیہ کرتے رہنا نمبر اکیس با کثرت اللہ کا ذکر کرنا وغیرہ اللہ ہمیں ان تمام باتا پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے امین ماشاءاللہ بڑا زبردست ماشاءاللہ اکیس اصباب گنائے ہیں اگر ایک مسلمان ان اصباب کو اختیار کرے تو ضرور بضرور فطروں سے بچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو سکتے ہیں اسی طرح سے اگلی طالبہ کو میں دعوت دیتا ہوں بلکہ طالب علم سے گزارش کرتا ہوں وہ آئے محمد صفیان بن محمد جمیل عنوان محاسبہ النفس عنوان محاسبہ النفس محمد صفیان جلدی کرو جلدی کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلي علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تقریر کا عنوان محاسبہ نفس یہ دنیا آخرت کی تیاری کا وقفہ ہے خیامت کے دن ہر انسان کو اپنی زندگی کا پورا پورا حساب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ پورے انساب کے ساتھ حساب لے گا کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا انسان کے سارے عامل ایک کتاب میں محفوظ کیے جا رہے ہیں جس کو ہم نام عامل کہتے ہیں خیامت کے دن ہر انسان کو اس کا نام عامل دیا جائے گا اور کہا جائے گا لو خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لو آج تو تم آپ ہی اپنی خود حساب لینے کو کافی ہو جس کا نام عامل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا جس کا نام عامل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ افسوس کرتے ہوئے کہے گا کاش موت میرا کامی تمام کر دیتی اور میں نہیں جانتا کہ حساب کیا ہے اے لوگو ہر انسان کو چاہیے کہ خیامت کے حساب سے پہلے اس دنیا میں اپنا محاسبہ کرتا رہے اور جائزہ لیتا رہے آخرت کی کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ بار بار جائزہ لیتا رہے حضرت عمر بن قطعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنا محاسبہ کر لو خبل اس کے کہ اللہ کی عدالت میں تمہارا محاسبہ کیا جائے اپنے عامل کا وزن کر لو خبل اس کے کہ تمہارا عامل قیامت کے دن ترازو میں وزن کیے جائے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ محاسبہ نفس کا موضوع کا حق ادا کر دیا اللہ جزائے خیر دے اور مزید علم اضافہ فرمائے اسی طرح سے میں دعوت دیتا ہوں کہ اقراب بنت محمد جمیل وہ آئیں اور ان کا جو عنوان ہے اتباع سنت کی اہمیت اتباع سنت کی اہمیت اقراب بنت محمد جمیل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تقریم کا عنوان ہے سنت کی اہمیت دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس طرح فرض ہے جس طرح اللہ تعالی کی اطاعت فرض ہے اللہ تعالی کا اشاد مبارک ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی اللہ تعالی نے ایک اور مقوم پر فرمایا اے لوگو جو ہم اللہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے عمال کو ضائع نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ہر شخص جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے میرا انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا وہ کون شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا مقاری اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاف کر کی توفیق تا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ماشاءاللہ مختصر بیان ہے لیکن موضوع کے مطابق ہے اسی طرح سے میں دعوت دیتا ہوں کہ جو اگلی طالبہ ہے زہرہ بنت محمد اسماعیل عنوان جنتی عورت بغور سماعت فرمائیں گے عنوان جنتی عورت مختصر بیان ہے لیکن دلائل سے ماشاءاللہ مدلل دلائل سے بھرا ہوا ہے غور سے سماعت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدون صلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تقریر کا عنوان ہے جنتی عورت عبد الرحمن دلائل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت پانچ وقت کی نماز پڑے تمزان کے روزے رکھے اپنی شرمغا کی حفاظت کرے اور شوہر کی بات مانے تو روز قیامت اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے دروازے سے وہ داقل ہونا چاہے داقل ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عورتوں کو جائے باتے کی نصیت فرمائی ہے اور اس کا عظیم ثواب بھی بتایا ہے نمبر ایک عورتے پانچ وقت کی نماز پڑے نمبر دو رمضان کے روزے رکھے نمبر دین شوہر کی اطاعت کرے نمبر چار اور اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے جو ان کاموں کو انجام دے گی وہ جنت کے راستے پر رمضان ہے لہذا خیامت کے دن ان کے اعترام میں جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے کہ اس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب خواتین کو اس کی توفیق دے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بیان ہے دیکھیں مکتب میں آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے وہ بچیاں جو کل تک کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی دین اسلام کی تعلیمات نہیں جانتی تھی وہ مکتب میں آنے کے بعد سیکھتی ہیں یہ اللہ کی توفیق ہے خاص ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے جن والدین نے جو اپنے مکتب کے لیے جو ہے بچوں کو بھیجا کرتی ہیں اللہ رب العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح سے اگلی طالبہ حمیرہ بنت عبد الرشید انوان عورت کیا ہے یہ سارے عورتوں کے متعلق بیانات ہیں عورتیں خواتین بغور سماعت فرمائے گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تقریر کا عنوان ہے عورت کیا ہے عورت ماں ہے عورت ایک بیٹی ہے عورت ایک بہن ہے عورت ایک زوجہ ہے پرگز عورت کو بیٹی مت نہ سمجھنا وہ گھر کا نور اور معاشرے کی زینت ہے عورت کی اہلیت کو سمجھیں عورت کیا ہے سب سے پہلے جو سب سے زیادہ بڑے ظالم و ضابر خدای کا دعویٰ کرنے والے فیرون کے مخابل بادور انداز میں کھڑا ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی حضرت عزیر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جس نے مقاہ و کعبہ کو آباد کیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی حضرت عزیر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جس نے روئے زمین کا مبارک درین سمزم نوش فرمایا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی حضرت عزیر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جس نے ہمارے پیارے نبی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ایمان لائی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی حضرت قدیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جس کا قون اسلام کی راہ میں باہر گیا وہ شہید ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت ہی حضرت سمیان رضی اللہ اللہ تعالی ہم تمام خواتین کو صحابیات کے طریقے پر زندگی جزارنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ زبردست ماشاءاللہ عورت کیا ہے اس موضوع پر آپ نے بغور سماعت فرمایا اللہ ہماری تمام اسلامی بیٹیوں اسلام کی بیٹیوں کو اسی طرح سے توفیق عطا فرمائیں اسی طرح سے میں دعوت دیتا ہوں میں دعوت دیتا ہوں حمزہ حمزہ بن عبد الرحمن ان کا انوان ہے پیغمبر طالب علم ہے یہ مکتب کے حمزہ بن عبد الرحمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علیہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تقریر کا انوان ہے پیغمبر اللہ بہت مہربان ہے اس نے اپنی مہربانی سے انسانوں کو اچھے اچھے کاموں کا راستہ بتانے کے لیے اپنے بہت سے نیک بندوں کو بھیجا ہے اللہ کے انہی نیک بندوں کو رسول نبی پیغمبر کہتے ہیں یہ سب انسان تھے اور اچھے سچے لوگ تھے وہ خود اچھے کام کرتے تھے دوسروں کو اچھا کام بتاتے تھے برائی سے روکتے تھے اچھے آدمیوں نے تو ان کا کہنا مانا ان کے حکم پر چلے تو اللہ ان سے راضی ہوا ان کو انعام دیا اور برے آدمیوں نے ان کو نہیں مانا الٹا ان کے دشمن ہو گئے ان پر ظلم کیا ان کو دکھ دیا ایسے ظالموں پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئے دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے سب سے پہلے پیغمبر کا نام آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری میں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کے بعد نہ کوئی پیغمبر آیا اور نہ اب کبھی آئے گا ہمارے رسول آخری پیغمبر ہیں نوحو علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے ہم اللہ کے سب نبیوں کو مانتے ہیں سب پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ یہ تھا پیغمبر موضوع تھا اور ماشاءاللہ موضوع کے مطابق بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں اسی طرح سے میں دعوت دیتا ہوں نازیہ بنت محمد صراج عنوان اتباع سنت نازیہ بنت محمد صراج عنوان اتباع سنت آپ تمام احباب سے موضوعنا گزارش ہے جو باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے سارے لوگ اندر آ جائیں تاکہ اچھی طرح سے اس مجلس کو سن سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اختتام کے بعد اس جلاس کے اختتام کے بعد تعام کا انتظام کیا گیا ہے تمام خواتین سے بھی میں گزارش کروں گا اور مرد حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ پورا پروگرام سن کر اور یہاں سے کھانا تھا کر جائے انشاءاللہ بزنیلہ نازیہ بنتیں محمد سرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ میرے شیطان وحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دقریر کا مان ہے اعتباع سنت کسی بیمن کی قبولیت کے لیے توحید کے بارس الہدہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم بنیاد ہے جس اللہ نے انسان کو پیدر کیا ہے اس نے عبادت کا طریقہ بھی خودی متعین کیا لہذا دوست عبادت تو کرے لیکن اللہ کے دے ہوئے طریقہ سہت کا رقیقت میں یعنی کی نئی بلکہ بیتات و غمرائی ہے چنانچہ زندگی ہر معاملے میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت و پیرگی ہی راستہ ہے جس میں دین و دنیا کی زمانات ہے مہیند اللہ و رسولہ و قطازن فوض العظیمہ اور جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کرتی اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برقات ماشاءاللہ یہ تھا اطباع سنت پر بیان اللہ رب العالمین ہماری تمام بیٹیوں کو مزید علم میں اضافہ فرمائے اسی طرح سے میں دعوت دیتا ہوں مشکورہ بنت محمد ابراہیم ہماری طالبہ مشکورہ بنت محمد ابراہیم اگر ان کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے ان کا عنوان ہے گھر کی اصلاح بہت اہم عنوان ہے بغور سماعت فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تخریر کا عنوان ہے گھر کی اصلاح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تمہیں کا ہر پرد ذمہ دار ہے اور اپنے مہاتاتوں سے متعلق پوچھا جائے گا امامہ اور خلیفہ ذمہ دار ہے اس سے اس کی ریایان سے متعلق پوچھ ہوگی آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کی اس سے بھی اس کے گھر والوں سے متعلق پوچھ ہوگی گھر معاشرے کے لئے مکان کی ہیٹ کی طرح ہوتا ہے جس طرح عمارت کی درودگی اسی طرح صالح معاشرے کے لئے ہر گھر کا اسلامی طرز پر زندگی گزارنا ضروری ہے لہذا گھر کے ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اسلاح و تربیت میں ذرہ برابر بھی کوتا ہی نہ کرے اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارد اور عورت کو گھر والوں کی اسلاح و تربیت کا ذمہ دار تھیراتے ہوئے کہا کہ اگر اسلاح و تربیت میں کوتا ہی کرے تو اس سے متعلق الخیامت کے دن اس سے پوچھ گوچھ ہوگی اسی طرح بخاری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی کا نگران اور ذمہ دار بتا دیا تھا پھر وہ شخص موت تک اپنے مہاتاتوں کو دھوکے میں رکھا یعنی صحیح طور پر ان کی نگرانی اور تربیت نہیں کی وہ جس دن میرے گا اس پر جنت حرام ہو جائے گی بخاری و مسلم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا اندھن انسان اور فتر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حکم دیا ان پر تم خود بھی عمل کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی عمل کرنے کا حکم دو اور جن چیزوں سے روکا ان سے تم خود بھی بچے رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس طرح کروگے تو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکوگے اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرماؤ آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہترین انوان گھر کی اصلاح پر بہترین جو ہے خطاب کیا مشکورہ بنت محمد ابراہیم نے اسی طرح سے میں دعوت دیتا ہوں حافظ احمد جامعی حفظ اللہ کو جو آئیں اور ان کی جو تقریر کا عنوان ہے وقت کر دو جوانی کو شریعت میں تم نوجوانوں کے لئے خاص ہے بغور سماعت فرمائیں گے حافظ احمد جامعی حافظ احمد جامعی عبد الحمید ان کا عنوان ہے وقت کر دو جوانی کو شریعت میں تم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ حاضرین مجلس علماء اکرام اور میرے عزیز ساتھیو آج کے اس پروگرام میں میرا عنوان ہے وقف کر دو شریعت میں جوانی کو تم محترم حاضرین یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے انقلاب رونما ہوئے ان میں نوجوانوں کا ہی ہاتھ رہا ہے نوجوانوں میں اللہ تعالی نے وہ قوت اور صلاحیت پوشیدہ رکھی ہے کہ اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو آج اسلام کو کامیابیہ نصیب ہو سکتی ہے کوئی نوجوان اپنی جوانی کے وقت کو اگر ضائع کر دے اور اپنے فریضے سے مو موڑ لے تو اسے مستقبل میں فیوائے افسوس اور شرمندگی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا محترم حاضرین آج پوری دنیا معاشرتی بگاڑ میں جل رہی ہے حرام خوری عام ہو گئی ہے دہشت کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے ایسے وقت میں ہم اپنے آپ کو قوت ایمان سے معمور کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو کر معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لئے کمر بستہ ہو جائے اور اپنے تن مندھن کی بازی لگا دینی چاہیے بالخصوص نوجوانان اسلام پر یہ ضروری ہے کہ اس طرح کی دعوت کو عام کرے کیونکہ ہمارا مقصد ہی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فرضے کی ادائی ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور بھرائی سے روکتے ہو جبکہ جوانی کو بہت اہمیت حاصل ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے اصحاب کحف کا نوجوانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اشارت فرمایا انہم فتیتن آمنو بربیہم وزدناہم ہدا یہ نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا اور پوری قوم بلا ججک یہ کہہ پڑی اس لئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی جیسی انمول دولت کی حفاظت کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اپنی جوانی کو بڑا پہ آنے سے پہلے غنیمت جان کر اس کی حفاظت کرو محترم خاضرین آج کہیں بھی مسلمانوں کو سکون حاصل نہیں ہے جہاں کہیں بھی دیکھو مسلمانوں کو اس صفحہستی سے مٹانے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہے ایسے حالات میں اگر ہم نوجوانان اسلام دعوت حق کو لے کر اٹھے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے میدان عمل میں کھود جائے تو آج بھی ہم باطل کو پاش پاش کر سکتے ہیں اور مخالف ہواوں کا رخ موڑ سکتے ہیں شاعر کہتا ہے عزم محکم ہو تو ہر بگڑی بنا سکتے ہیں عزم محکم ہو تو ہر بگڑی بنا سکتے ہیں دن کے تارے رات کو سورج اگا سکتے ہیں مگر افسوس کے آج ہمارے اندر وہ حمد وہ شجاعت نہیں رہی وہ حمد جو ہمارے اسلاف کے دلوں میں موجود تھی آج ہم باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے ڈرتے ہیں بلکہ ہمارے صحابہ اور اسلاف عزام کی دعوت کی داستہ اور ان کے مجاہدانہ کارناموں سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں مگر آج مگر ہم نے ان کے کارناموں کو پسے پشت دال دیا اور دعوت کی راہ کو ترک کر کے خیر امت کے امتیازی وصف آج ہم نے فراموش کر دیا ہے اے مسلم نوجوانوں آج تم زلزلوں سے ڈرتے ہو کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے آج تم انہروں سے کافتے ہو وہ تمہارے اسلاف ہی تھے جو سمندروں میں اتر گئے تھے اور پہاڑوں کی چھاتیوں کو رون دالا اور آنڈیا آئی تو ان سے کہہ دیا کہ یہ تمہارا راستہ نہیں ہے مگر آج مسلمان نوجوانوں کو دیکھ کر آنکھیں کھون کے آنسو روتی ہیں دل بیچین ہو جاتا ہے کہ ساری انسانیت کی رشت و ہدایت کے لیے جس قوم کو وجود بخشا گیا تھا آج وہ معاشرے میں پھیلنے والی شرک و بدعت کے خلاف آواز اٹھانے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے اے مسلم نوجوانوں چھوڑ دو عیش و عشرت کو اور وعتصمو بحبل اللہ جمعہ کے بندل میں اپنے آپ کو باندھلو اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دو اور بلغو عنی ولو آیاء کو اپنی زندگی کا انتیازی مقصد بنا دو اور چراغ دین کو پوری دنیا میں منور کر دو کیونکہ باطل پرستوں نے دنیا میں آگ لگا دی ہے اور زنگ کی تبازت نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور انہوں نے اسلام کو نیس و نابود کرنے کا عظم کر لیا ہے لہٰذا تم اس بات کو ثابت کر دو شاعر کہتا ہے اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا اسلام کا پرچم نہ جھکا ہے نہ جھکے گا فانوس کے جھوکوں سے نہ بجا ہے نہ بجے گا محترم حاضرین انسانی زندگی کے تمام مراحل میں سب سے اہم قیمتی اور قابل قدر مرحلہ یہ جوانی کا مرحلہ ہے انسان جوانی کے دور میں بہت سے اچھے کام انجام دے سکتا ہے اس لئے یہ دور انسان کی طاقت اور صلاحیتوں کے عروج کا دور ہوتا ہے جس قوم کے نوجوان بیدار و باشعور ہوتے ہیں اس قوم کا مستقبل محفوظ ہوتا ہے ایسے ہی نوجوانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشافی عبادت اللہ یعنی ایسا نوجوان جس کی نشون امہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوئی ہو گویا کہ ایسا نوجوان کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گا محترم سامعین اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن کسی بھی شخص کے خدم اللہ تعالیٰ کے پاس تک پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹے گے جب تک ان سے ان پانچ چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھ لیا جائے گا نمبر ایک اس کی عمر کے بارے میں کہ تُو نے اپنی عمر کو کہاں پر خرچ کیا نمبر دو جوانی کے بارے میں کہ تُو نے اپنی جوانی کو کہاں پر صرف کیا نمبر تین مال کے بارے میں کہ تُو کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا نمبر پانچ علم کے بارے میں میں نے تجھے جو علم دیا تھا تُو نے اس پر کہاں تک عمل کیا آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس جوانی جیسی انمول نعمت کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی دین میں دین کو آگے تک پہنچانی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ بہت ہی بہتری منوان وقت کر دو اپنی جوانی کو شریعت میں تم جوانوں کو چاہیے کہ شریعت کے لئے اپنی جوانی کو وقت کرے یعنی دعوت کا کام کرے اور شوشل ورک کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ کی اتعاد عبادت کے ساتھ بندگی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لئے اپنی جوانیوں کو وقت کرنا چاہیے اور انہیں اولا میں صحابہ کرام ایسے ہی کیا کرتے تھے تب ہی جا کے اسلام آج صحیح سالم ہمارے درمیان میں موجود ہے جس کو ہم سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں اللہ جزاک خیر دے اللہ تعالی حافظ احمد جامعی حفظ اللہ کے علم اضافہ فرمائے اور ان کی عمر میں برکت اتا فرمائے اسی طرح سے میں ایک طالبہ کو دعوت دوں گا خدیزت القبرہ بنت محمد ابراہیم ان کا عنوان ہے جنت اور جہانم بس دو تین اور عنوان ہے اس کے بعد انشاءاللہ ایک نظم پیش کی جائے گی اور ایک دراما بھی ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا خدیزت القبرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بات میری تقریر کا عنوان ہے جنت اور جہانم جو لوگ دنیا میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاتے ہیں برے عقیدے اور برے کاموں سے بستے ہیں نیکی اور بھلائی کے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے اور مرنے کے بعد ان کو جنت میں داقل کرے گا جنت میں اونچے اونچے محل ہے پھل اور پھول کے باغ ہیں شہد اور دودھ کی محرے ہیں جو لوگ اس میں داقل ہوں گے وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے کبھی بوڑے نہ ہوں گے وہاں کی کوئی بھی نعمت کبھی قتم نہ ہوگی جس وقت جس چیز کو دل سے چاہے گا فوراں مل جائے گی ہر پھل کا ذائقہ خوشبو اور رنگ الگ الگ ہوگے جنت میں آرام ہی آرام ہوگا کسی بات کی تقریف نہ ہوگی اپنے لئے اور اپنے ماں باپ کے لئے اور اپنے استادوں کے لئے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین اور جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں گناہ کا کام کرتے ہیں قرآن مزید اور حدیث کے حکوموں پر عمل نہیں کرتے ہیں ان کا ٹکانہ جہنم ہے یہ عذاب کا گھر ہے اس میں جو لوگ جائیں گے وہ بڑی تقریف میں رہیں گے جہنم میں اتنی تیز آگ ہے کہ اگر اس کی ایک چنگاری بھی دنیا میں گر جائے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی بھلا بتاؤ جب ہم اس دنیا کی آج کو بردست نہیں کر سکتے تو جہنم کی آج کو کیسے بردست کر سکیں گے جہنم میں بڑے بڑے زہر ہلے ساپ اور بچو ہے اگر ان میں سے ایک ساپ ہی دنیا کی طرف پھنکار مارے تو سارے کھید باغ اور درخت اس کی زہر کی گرمی سے جل جائیں گے اور پھر بسو زمین پر کوئی چیز نہ ہو گئے گی کہ جہنم میں ایسے کتنے ساپ اور بچو ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈسیں گے اور ڈنک ماریں گے لوگ جہنم کی آگ اور ساپ اور بچو کے ذہر سے بیچان ہو جائیں گے اور موت کی تمنہ کریں گے لیکن وہاں موت کی نہیں آئے گی اور ماں وہاں رونے پیٹنے چھلانے سے کوئی مدد کو آئے گا اس عذاب سے جھٹکارہ پانی کی یہی صورت ہے کہ اس دنیا میں جب تک زندہ ہے قرآن حدیث کے مطابق اچھے کام کریں برائی سے بچیں اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائیں اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختصر وقت میں خدیجت القبرہ نے جنت اور جہنم کی سیر کروائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں جنت سے جنت سے محروم نہیں ہونا چاہیے اور جہنم سے محرومی اختیار کرتے ہوئے نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے بلا تاخیر میں مدیحہ بنت ناصر حسین ان کا عنوان ہے عورت اسلام کے سائے میں اس شیر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں آفیت چاہتے ہو آفیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں یہ وہ دریہ ہے جس میں ڈوبتا کوئی نہیں ہے یہ وہ دریہ ہے جس میں ڈوبتا کوئی نہیں ہے اسلام بہت بڑی نعمت ہے جو بھی اس اسلام کے دامن میں آ جائے گا اللہ اسے محفوظ فرمائے گا اللہ ہماری تمام اسلامی بیٹیوں کو محفوظ فرمائے مدیحہ بنت ناصر حسین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلیت و السلام علی رسول کریم اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری تقریر کا عنوان ہے عورت اسلام کے سائے میں اسلام نے عورتوں کو ہر اعتباس ہے جو عزت و شرافت اور مقام مرتبتہ کیا ہے دیگر عدیانہ میں اس کی مثال نہیں ملتی مختلف اقوام و مضائم میں عورتوں پر جو ظلم ستم ڈائے گئے ہیں اس کے تصہوری سے جسم کا پڑتے ہیں دل دہہ جاتے ہیں آنکھیں شکبار ہو جاتی ہیں سست تو یہ ہے کہ بیستر مزار میں عورتوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہ تھا ایسی قومے میں گزریہ جو عورت کو انسان ماننے کیلئے بھی تیانہ تھے اسے نیس اور گیڑی پڑی چیز سمجھا جاتا تھا گھر اور بچوں کی دیکھ بھال اور ماجی کی جنسی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا اس کے وجود کو منحوس و بائی سے لانا سمجھا جاتا تھا اس کی عزت و سمجھ محفوظ نہ تھی اسلام نے عورتوں کے مقام کو بلند کیا صحیح مسلم میں ہے کہ عورتوں کو دنیا کی صد سے بہترین دولت خرار دیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نیسائی کی حدیث میں فرمایا دنیا کی چیزوں میں عورت اور خوشبو میرے لئے محبوب بنا دی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی تھندک نماز میں رکھ دی گئی ہیں اسی طرح اسلام نے مرد اور عورت کو انسان ہونے میں دونوں برابر اسی طرح اسلام نے بتایا کہ مرد اور عورت انسان ہونے میں دونوں برابر رہی جس طرح مرد کو انسانی مقلوق ہونے کا شرق حاصل ہے اسی طرح عورت کو بشرف حاصل ہے دونوں کی دقلی ایک ہی جن سے بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی خرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا بس ان کے رب ان کی دعایں قبول فرمائی کہ تم میں سے کسی عمل کو کرنے والے کے قومت ہو یا عورت میں ہرگی ضائع نہیں کرتا تم آپس میں ایک دوسرے کے ہمجنس ہو اسلام تم آپس میں ایک دوسرے کے ہمجنس ہو تم آپس میں ایک دوسرے کے ہمجنس ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بیوی بنتی ہے تو بہترین دولت کا قرار دیا اور ماں بنتی ہے تو ماں کے خطبت اللہ جنت کہا گیا وہ بیٹی بنتی ہے تو والدان کیلئے آخرت میں جہانم کی ایک سے نجات کا باعث کہا گیا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری تمام خواتین کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام نے جو مقام عورتوں کو دیا ہے ہماری تمام خواتین کو اپنا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آئیشہ بنتی زاکر حسین وہ آئے اور نماز کے بعد کے اذکار جیسے ہی نماز فرض نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد اذکار کیے جاتے ہیں تو سارے اذکار بتائیں گے آئیشہ بنتی زاکر حسین جلدی کرو جلدی کرو ٹائم نہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ فرض نماز کے بعد کے اذکار اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبا رب عزتہ یا ذو الجلال بالکراتہ اللہم انی علیٰ علیٰ ذکرک فشکرک و غ trop علیٰ عبادتک لا الہ الا اللہ و آده لا شريك لو لئو الملك ولا الهند هو وعلى كل شه 학دیر اللہم الا مانی لما عطیت بلا موتی لما منات بلا ينفوز الجد من قلجات لا الہ الا اللہ و آده لا شريك لو لئو الملك ولا الهند و탄 را مانی لما اعطیت بلا متیر موسیقی موسیقی سبحان اللہ تہتیز با الحمد اللہ تہتیز با اللہ و اکبر تہتیز با لا الہ الا اللہ و ادو لا شریک لہو لہو الملک و لہ حمد و او و علا کنی شہین قدی السلام علیکم و رقمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ یہ تھے فرض نماز کے بعد کی اذکار مکمل طور پر آپ کے سامنے بیان کیا آیت الکرسی اس لئے بیان نہیں کیا کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے لہذا ایک آخری مقررہ ہے اور ایک شیطان سے انٹریو فاطمہ بنت محمد علاوہ دین نازیہ بنت محمد سراد شیطان سے انٹریو غور سے سماد فرمائے گا فرمائیے گا عورتیں بھی اور مرد بھی دیکھیں شیطان کس طرح سے قرآن و حدیث کے مطابق یہ جو باتیں بیان کی جائے گی قرآن و حدیث میں اس طرح کی باتیں ہیں باز آپ کا شیطان کا جو کام ہے وہ جگہ جگہ پر اللہ نے بیان کیا ہے اسی مناسبت سے یہ آج آپ کے سامنے شیطان سے انٹریو بیان کریں گے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شیطان سے انٹریو سوال آپ کا نام جواب ابلیز لوگ مجھے شیطان کے نام سے جانتے ہیں سوال آپ کی زندگی کا محصد کیا ہے جواب انسان کو بہیکہ کر انہیں شر کروا کے انہیں مشرق و قافر بنانے دنیا میں فتنے اور فساد برپا کرنے میرے مقصد میں شامل ہے سوال آپ اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہے جواب میں اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیاب ہوا ہوں مگر ابھی بھی کچھ بے وقفوں کی جماعت میرے مخالفات پرڑی بھی ہے سوال آپ کی موقع کو پسند کرتے ہیں جواب وہ تمام لوگوں جو ناماز نہیں پڑے جھوٹ بولے خوران وہ حدیث کے قریب نہ جائے ایک دوسرے سے بھو گوادات رکھے میاں بیوی میں اقتلاح دار کا تلات کروا دے وہ تمام حرکات کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پسند ہو یہ سب لوگ میرے بہترین دوستوں میں سے ہیں سوال آپ کا سب سے بڑا کامیاب کیا ہے جواب میں نے انسان کو جنت سے نکلوا کر جنل پر بھیج دیا اور انسانوں کو پھر خوامے بات کر مندسر کر کے ایک امت مہرہ نے دیا سوال میڈیا کے دول ساتھ کے کئے خالات ہیں جواب میڈیا پر تو آج میرا ہی حفظہ ہے میڈیا میں مسلمان کی اچھی خاصی تیداز ہونے کے باوجود سب خبریں امبارات اسلام مخالف ہی ہوتے ہیں یہ سب میرا ہی کمال ہے اسلام کے مانے والا کو شدت پسند کہا جاتا ہے یہ سب کہنا لکھنے والا زیادہ تر مسلمان ہی ہوتے ہیں جو میرے کام میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں سوال آپ کی نفرات سے ڈرتے ہیں جواب میں ڈرتا تو کسی سے نہیں ہوں بسا جو لوگ اللہ عرص کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ان سے میری خاص دشمنی ہے سوال میں نے سنا ہے کہ آپ کو رمضان مبارک کے میں نے انبان دیا جاتا ہے اس کے بعد دوسر ہر طرح کی برائی اور بے ایمانی ہوتی ہے جواب آپ کی بات سچے لگی میرے تربیتی آفتر چھوٹے بھائی جو آپ ہی لوگوں میں ہوتے ہیں سالہ کامشہ رہے ہیں یہی لوگ رمضان میں بے ایمانی کرتے ہیں اور گرائی پھلاتے ہیں یہ سب میرے گار امینوں کی محنت کا سلا ہوتا ہے سوال سلموں کی مطلقات میں کہہ گئے نہ ہوں جواب کوشش تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فلمیں گانے دیکھیں اور سنیں مجھے ان لوگوں سے بہت زیادہ پیار ہے جو فلمیں دیار کرتے ہیں آج انہی لوگوں کی وجہ سے میں اتنی ترقی پر ہوں مسلمان اپنے اصلاف قبول کر ناشنے گانے والوں کو اپنا ایڈیال بناتے ہیں سوال آج کل آپ کیا کر رہے ہیں جواب آج کل میں آرام کر رہا ہوں سوال کیا مطلب جواب مطلب واضح ہے میرے کام اب انسانوں نے سمال لیا ہے جو کام میں کرتا تھا وہی کام میرے بھائی انسان مجھ سے زیادہ اور اچھا انداز میں انجام دے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ یہ تھا شیطان سے انٹریو آپ نے بغور سمایت فرمایا ہوگا اب میں آخری مقررہ کو دعوت دیتا ہوں زینب بنت محمد حسین عنوان فتنوں کے دور میں دین پر ثابت قدمی غور سے سمایت فرمائیے گا اس لئے کہ بہت بہترین موضوع ہیں اور جو طالبہ آ رہی ہے جو ہمارے مکتب گلشن اسلام کی نمبر ون کی طالبہ ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الواجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں تخریر کا انوان ہے فتنوں کے دور میں دین پر ثابت قدمی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ انہیں ایک عمل میں جلدی کرو ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے جو تاریخی راج کے تکڑوں کے مانند ہوئے اس وقت آدمی شباہ کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا تو شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کے وقت مومن ہوگا تو سما کے وقت کافر ہو جائے گا اپنی دین کو دنیا کی حقیق چیز کے بلے بیس دے گا حدیث کا خلاصہ ہے یعنی مال وہ دولت کے بلے یا عزت اور شرابت کے بلے آدمی اپنا دین بیلتا لے گا فتنوں کے دور میں مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے ایسے نازوک اور پر فتندور میں امت مسلمہ کو عمال سالحے کی طرف آگے بننے کی ضرورت ہے اللہ سے مضبوط تعلق خائم کرنے کی ضرورت ہے زبیر بھی نادی رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں ہم اناس بھی مالک کے پاس جائے اور حجاز کی ظلم کی شکایت کی انہوں نے کہا سبر کرو اس لیے کہ آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے برا ہوگا اور اس کے بعد کا زمانہ اس سے بھی بتر ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جامل ہوگے یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے بخاری اسلام میں ایک کامل دین ہے اور اپنے ماننے والوں کی ہر دور میں رہنوائی کرتا ہے زمانہ جس قدر قریب ہوگا اسی قدر مشکلات آدمائیں گے فتنے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلیں گے قریب قیامت آنے والی ہے فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ جو بھی ان فتنوں میں جاں نکلے گا یہ فتنے اپنی طرف کھیچ لے گے آج ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سارے فتنے رحمہ ہو چکے ہیں شرق کا فتنہ بدات کا فتنہ خرافات کا فتنہ الہات کا فتنہ شبہات کا فتنہ شہبات کا فتنہ اور فہاشی کا فتنہ یہ سب فتنے مسلم معاشرے میں عروض پر ہے ان سب سے نجات پانے کے لیے کتاب و سننہ تفاہم السلح کے مطابق خائم رہنا ہی ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فتنوں سے محفوظ رکھے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر خائم رکھے دین پر استقامت دے جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست انوان فتنوں کے دور میں دین پر ثابت قدمے حقیقت میں یہ فتنوں کا دور ہے ایسے دور میں ہم تمام کو چاہیے کہ نیک عمل بجال آئے اور کتاب و سنت اور فہم و سلف کے مطابق ہی زندگی اگر گزرے گی تب ہی فتنوں سے بچ سکے گی آدمی اسی دیئے ہمیں چاہیے کہ کتاب و سنت کو تھامتے ہوئے فہم و سحابہ فہم و سلف کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اسی طرح سے اس مجلس کا اختتام ہم اس ترانے سے اس نظم سے کریں گے اہلِ حدیث ہم تو میں تمام طالبات کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تمام طالبات کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اہلِ حدیث ہم یہ ترانہ پیش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلِ حدیث ہے ہم یہ عظم ہے ہمارا سد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ سے نکھارا ہم ہاں ملے شریعت توہید اپنا نعرہ ہم ہاں ملے شریعت توہید اپنا نعرہ سینہ میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ سینہ میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ بجھنے نہ دیں گے ہر گزو ہر ظلم ہے گوارہ بجھنے نہ دیں گے ہر گزو ہر ظلم ہے گوارہ اہلِ حدیث ہے ہم یہ عظم ہے ہمارا تربت کے اولیاء پہ ہم سر نہیں جھکاتے تربت کے اولیاء پہ ہم سر نہیں جھکاتے یا غوث کا کبھی ہم نعرہ نہیں لگاتے مشکل کشا کسی کو اپنا نہیں بناتے مشکل کشا کسی کو اپنا نہیں بناتے کافی ہے ہم کو یارو اللہ کا ایک سہارہ کافی ہے ہم کو یارو اللہ کا ایک سہارہ اہلِ حدیث ہے ہم یہ عظم ہے ہمارا اہلِ حدیث ہے ہم یہ عظم ہے ہمارا گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے آتے نہیں ہم کو قصے نئے پرانے آتے نہیں ہم کو قصے نئے پرانے پامال ہو چکے ہیں تقلید کے بسانے پامال ہو چکے ہیں تقلید کے بسانے ہوگا نہ ہم سے ہرگز کبھی دین کو خسارا ہوگا نہ ہم سے ہرگز کبھی دین کو خسارا اہلِ حدیث ہے ہم یہ عظم ہے ہمارا اہلِ حدیث ہے ہم یہ عظم ہے ہمارا سنت کی بیر بھی میں کر لیں گے ہم گزارا سنت کی بیر بھی میں کر لیں گے ہم گزارا سنت کی بیر بھی میں یہ عظم ہے ہمارا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لہذا جو آدمی کتاب و سنت پر عمل کرے گا اس کو اہلِ حدیث کہا جاتا ہے تو اسی طرح سے اس طرح نے کو پیش کیا گیا میں تمام خواتین کا اور اسی طرح سے مرد حضرات کا شکر گزار ہوں الحمدللہ یہ پروگرام اپنی کامیابی کے ساتھ طیب آیا تھا اور الحمدللہ کامیاب ہو گیا اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اسی طرح سے اپنی بیٹیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں انہیں علم سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں میں بلا تاخیر میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے جو جمعیت کی طرف سے انامات ہیں اور شیخ محترم کی طرف سے بھی انامات رکھے گئے ہیں ان سب کو آپ کے سامنے پیش کروں گا میں شیخ سے گزاری کروں گا کہ وہ آئیں اپنے ہاتھوں سے تمام بچیوں کے نام میں بولتا ہوں اور شیخ خود ان کو پیش کریں گے